اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی کر دے رہا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے آپ کو نہوں کی معلومات ہونی چاہیے اور جتنی نہوں کی معلومات آپ کو ہونی چاہیے وہ معلومات میں نے آپ کو آل ریڈی اس سے پہلے کی ساری ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے غالباً یہ ویڈیو نمبر نو ہوگا تو ایک سے لے کر آٹھ تک کے سارے ویڈیوز دیکھ لیجئے اس کے بعد اگر اس کو پڑھیں گے تبھی آپ کو بہت آسانی سے یہ کتاب سمجھ میں آئے گی اور آسان لگے گی ونہا پیچھیدہ اور مشکل لگنے لگے گی دیکھا الحمدللہ اللذی خلق اللوح والقلم وعلم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الاکرم اللذی بوئث الى کافت الناس والأمم وعلا آله واصحابه الذین ارتوو من منبع العلم والحکم وعلا سائر الائمت والخدم الذین رفعوا رآیات الاسلام والقیم اما بعد ترجمہ کر دیتا ہوں تمام تعریفیں اس اللہ تعالی کے لیے جس نے لہو اور قلم کو بنایا اور تمام انسانوں کو وہ چیزیں سکھ لائی جو انسان نہیں جانتے تھے صلاة و سلام ہو اس کے رسول اس کے پیغمبر پر جس کو بھیجا گیا تمام انسانوں کے لیے تمام امت کے لیے اور صلاة و سلام ہوں ان کے گھر والوں پر ان کے صحابہ پر جو لوگ ڈائیٹلی حکم اور علم کے چشموں سے سہراب ہوئے اور تمام ایمہ دین پر اور خدام پر جنہوں نے اسلام کے اور مضبوطی اور اسلام کے جھنڈوں کو مرند فرمایا اماما چلی لفظ لفظ وہ بولی جو موں سے نکلے لفظ کی دو قسمیں ہیں محمل اور موضوع محمل بیمانے لفظ کو محمل بیمانے لفظ کو محمل کہتے ہیں اور موضوع معنے دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں دونوں کے مثال جیسے پانی وانی لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں مفرد اور مرکب مفرد وہ لفظ جو اکیلا ہو جیسے لفظ کتاب اور مفرد دوسرا نام کلیمہ بھی ہے چلی اب اس کو سمجھ لیجئے دیکھئے کسی بھی انسان کے زبان سے دو طرح کے باتیں نکلتی ہیں ایک وہ بات ہوتی ہے جس کا کوئی مطلب ہوتا ہے اور ایک وہ باتیں ہوتی ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے مثال کے طور پر جب کوئی آدمی کہتا ہے پانی تو پانی بولنے سے ایک مطلب سمجھ میں آگیا کہ یہ پینے والی چیز مانگ رہا ہے لیکن پھر کہا جاتا ہے وانی مان لیا جائے کہہ دیں تو پانی کے ساتھ کوئی وانی بھی کہہ رہا ہے تو وانی کا کوئی مطلب نہیں وہ الگ بات ہے الگ زبان میں وانی کے الگ معنی ہو سکتے ہیں لیکن جو زبان میں ہم بات کر رہے ہیں اگر اس زبان میں وانی کا کوئی مطلب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ لفظ محمل ہو گیا تو جب بھی انسان کو ایسا بات کہتا ہے جو سامنے والے کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ موضوع ہے اور اگر انسان کو وہ سامنے والی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اس لئے کہ اس کے کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ لفظ محمل ہے یعنی یہ بات بیکار ہے اس کو سمجھنے میں نہیں آئے گا پھر لفظ موضوع یعنی جو سمجھی جاتی ہے باتوں کو جس بات کا کوئی مطلب ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہے ایک کہلاتا ہے مفرد اور ایک کہلاتا ہے مرکب اب مفرد اور مرکب کیا ہے مفرد کہا جاتا ہے ایک اکیلا لفظ کو جیسے میں نے کہا کتاب یہ ایک لفظ ہے تو یہ مفرد ہے قلم یہ ایک لفظ ہے مفرد ہے اور ایک ہوتا ہے مرکب مرکب کہا جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ لفظ آپس میں جرے ہوئے ہوتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں زید نے دروازہ کھولا تو یہاں کیا ہوا زید نے دروازہ کھولا چار لفظ موجود ہیں تو یہ ہو جائے گا مرکب کی مثال مرکب کو کلیمہ کہتے ہیں مفرد لفظ کو کلیمہ کہتے ہیں اور مرکب کو کلام کہتے ہیں پوری بات میں پھر سے ایک بار دھورا دیتا ہوں تاکہ نوٹس کے طور پر آپ سمجھ لیجئے انسان کی زبان سے دو طرح کی بات نکلتی ہے ایک جو سمجھ میں آتی ہے مانے دار ہوتی ہے دوسرا جو بے مانے ہوتی ہے جو مانے دار لفظ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں موضوع اور جو بے مانے لفظ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں محمل محمل سے ہم کو بحث بھی نہیں کرنا ہے اب آئیے موضوع کے اوپر موضوع لفظ جو ہوتا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مفرد ایک ہوتا ہے مرکب مفرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ اکیلا ہو اور مرکب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لفظ ایک نہ ہو بلکہ ایک سے زیادہ ہو پھر لفظ مفرد جو ہوتا ہے اس کا دوسرا نام کلیمہ ہے جس کاربی میں کلمتن کہتے ہیں اور مرکب لفظ کا دوسرا نام ہے کلام ٹھیک ہے اب آئیے کلمے کی قسم میں کلیمہ کتنے طرح کا ہوتا ہے تو پہلے مثال دیکھ لیجئے پڑھنے کو کہا جاتا ہے کرا کانپی کو کہا جاتا ہے کراستن سے کو کہا جاتا ہے من لکھتا ہے کو کہا جاتا ہے یکتوبو پینسل کے معنی ہے مرسامن مرسامن اور تک کے معنی ہے الہ اب دیکھئے ملاحظہ عزیز طلبہ دیکھو ان کلیمات کلیماتیں بالا میں گوھر کرنے سے ہمیں تین طرح کے کلیمات نظر آئیں بعض تو ایسے ہیں جن کے معنی خود نہیں انہی کلیمات سے معلوم ہو جاتے ہیں کسی دوسرے کلمے کو ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جیسے پڑھا کرا کانپی کو راستن وغیرہ ایسے معنی کو کامل معنی کہتے ہیں پھر ان میں سے کسی کلمے میں زمانہ کے معنی بھی ہوتے ہیں جیسے پڑھا کرا میں زمانہ گزشتہ کے معنی ہے اور لکھتا ہے یکتبو میں زمانہ موجودہ کے معنی ہیں اور کسی کلمے میں زمانہ کے معنی نہیں ہوتے ہیں جیسے کانپی کو راستن پہلے کو فیل اور دوسرے کو اسم کہتے ہیں بعض کلمات ایسے ہیں جن کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہیں ہوتے اور نہ ان میں کوئی زمانہ ہوتا ہے ایسے معنی کو ناقص معنی کہتے ہیں جیسے سے کے معنی ہے من اس سے کوئی معنی معلوم نہیں ہوئے پھر جب یہ کہا کہ میں ہارپور سے چلا سرطو من حافور اب لفظ سے من کے ذریعے چلنے کی ابتداء کے معنی معلوم ہوئے ایسے کلمے کو حرف کہتے ہیں دیکھیں یہاں انہوں نے مصنیف رحمت اللہ نے اس کتاب کے اندر اسم فیل اور حرف جو کلمے کی تین قسمیں ہیں اس کو بیان فرمایا ہے کہ کلمہ تین طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اسم دوسرا ہوتا ہے فیل اور تیسرا ہوتا ہے حرف اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا اپنا ایک مطلب ہوتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ موجود نہیں ہوتا ہے فیل وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا اپنا ایک مطلب ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک زمانہ بھی موجود ہوتا ہے اور حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے دوسرے اسم یا فیل کے ساتھ حرف کو جورنا پڑتا ہے چلیے اب تاریفات و تقسیم سنیے کامل معنی ایسے معنی جس کو جس کو کلمہ از خود بنائے کامل معنی کیا ہوتا ہے کامل معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا لفظ ہوتا ہے جو سنتے ہی ہم کو اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے جیسے میں نے کہا کتاب ان اس کے معنی ہو گئے کتاب تو کتاب لفظ بولتے ہی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کتاب کی بات ہو رہی ہے تو یہ کامل لفظ ہوا اور اسی کا الٹا ہوتا ہے ناکس ناکس معنی ادھورہ مان لیے میں نے کہا با اب با حرف جر ہے با کے عربی میں استعمال ہے لیکن صرف اکیلا اگر میں صرف با بول دوں تو آپ کو اب اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے تو وہ لفظ اب با کے معنی ایسے سمجھ میں نہیں آئے لیکن اگر میں با کو جر دوں بالقلم تو کلم سے تو اب تھوڑا سا مطلب سمجھ میں آیا لیکن یہاں کیا ہوا کلم جب جرہ تو با کے معنی ہم کو سمجھ میں آئے تو ایسے کلمات جن کے معنی بغر کسی دوسرے کلمے کے ملائے سمجھ میں نہ آئے ایسے معنی کو ہم کہتے ہیں یہ ناکس معنی ہیں اب کلمہ تین کسم کا ہے ہم سمجھ گئے ہیں اسم فیل اور حرف اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی کامل ہو یعنی اس کے کامل ہونے کا مطلب کیا ہوا ہے اسم ایک ایسا کلمہ ہے جس کا ترجمہ خود میں ہو یعنی جب اس کا ترجمہ مردو میں یا کسی دوسرے زبان میں کرے تو ایک مطلب والا ترجمہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ترجمہ سے ہم کو یہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے جیسے میں نے کہا رجلن یا کرراستن یا کتابن تو رجلن کے معنی آدمی کرراستن کے معنی کانپی کتابن کے معنی کتاب تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو دیکھئے کرراستن عربی لفظ ہے جس کا ایک مطلب ہے کانپی یہ سمجھ میں آ گیا لیکن کانپی کے اندر کوئی زمانہ موجود نہیں ہے ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کانپی کس زمانے میں تھا ابھی ہے یا آگے چل کے ہوگا یا پہلے سے تھا ایسا کچھ بھی سمجھ میں ہم کو نہیں آ رہا ہے تو اسم کے بارے میں آپ کو یہ تعریف یاد رکھنی ہے کہ اسم ایک عربی کا ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے اندر اپنا ایک معنی ہوتا ہے مگر اس کے معنی میں کوئی ترجمہ نہیں پایا جاتا ہے فیل بھی اسم کی طرح ہی ہوتا ہے فیل بھی وہ کلمہ ہے جس کے معنی کامل ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ ہو سوری زمانہ بھی ہو تو اسم جو ہوتا ہے اسی کے جیسا فیل بھی ہوتا ہے بس ایک چیز میں اسم اور فیل کے درمیان فرق پیدا ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہے زمانہ کہ فیل کے اندر زمانہ موجود نہیں ہوتا ہے اسم کے اندر زمانہ ہوتا ہے یہ الٹا ہو گیا سوری چلیں میں اس کو تھوڑا سوری وائن کر دیتا ہوں سیت تیزی بولنے کے جانسے الٹا ہو جا رہا دیکھیں اسم کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے اسم ایک لفظ ہوتا ہے جس کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی زمانہ موجود نہیں ہوتا ہے فیل جو ہوتا ہے یہ اسم کے جیسا ہی ہوتا ہے اس کا بھی اپنا ایک لفظ ہے ایک معنی ہے مگر سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ فیل کے ترجمہ میں زمانہ ضرور ہوتا ہے بغیر زمانے کے فیل ممکن نہیں ہے تو جب بھی فیل ہوگا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی زمانہ جرا ہوا ہوگا اب زمانہ کیا ہے زمانہ وقت کو کہتے ہیں اور وقت تین طرح کا ہے ماضی یعنی گزرا ہوا وقت مزارے یا آپ حال کہہ دیجئے جو موجودہ وقت ہے اور مستقبل جو آنے والا وقت ہے تو ماضی حال اور مستقبل یہ تین طرح کے زمانے ہوتے ہیں فیل کا جب ترجمہ کریں گے تو اس کے ترجمہ میں ہم کو ان تینوں زمانے میں سے کوئی زمانہ دکھے گا لیکن اسم کا جب ترجمہ ہم کریں گے تو تینوں زمانے میں سے کوئی بھی زمانہ ہم کو نہیں دکھے گا جیسے میں نے کہا کارا آ یا نصارا تو یہاں کیا ہوا نصارا کے معنی ہے مدد کیا کرا کے معنی ہے پڑھا تو یہاں دیکھئے پڑھنا ایک ترجمہ بھی ہو رہا ہے لیکن ساتھ میں ایک زمانہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ گزرے زمانے میں پڑھنے کا کام ہوا اب آئیے حرف تو حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی ناقص ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو تو حرف کیا ہے وہ کلمہ ہے جو مکمل معنی بھی نہیں دیتا ہے اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی نہیں ہوتا ہے جیسے من مانے سے تو یہ تھا مفرد کی قسمیں اور اس کی تاریفات اب آئیے مرکب کی قسمیں اور اس کی تاریفات مرکب کیا ہے ایک سے زیادہ لفظ تو مرکب دو طرح کا ہے ایک ہے مرکب ناقص اور دوسرا ہے مرکب تام مرکب ناقص مطلب کیا ہوتا ہے ادھورہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جملہ یہ جو ایک سے زیادہ لفظ جریں گے جرور لیکن مانے ادھورہ ہوگا اور مرکب تام تو تام کا مطلب ہوتا ہے تمام پورا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سے زیادہ لفظ ہوں گے اور مانے پورا دیں گے اب دیکھئے پہلے میں پڑھ دیتا ہوں پھر سمجھا دیتا ہوں دیکھئے پہلی دو مثالوں میں دو کلموں کے جورنے سے کوئی پوری بات معلوم نہیں ہوتی بلکہ انتظار رہتا ہے کہ کہنے والا ان دونوں کے مرکب کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے ایسے جور کو نسبت ناقصہ اور ایسے مرکب کو مرکب ناقصہ کہتے ہیں اخیر کی تین مثالوں میں دو کلموں کو جورنے سے پوری بات معلوم ہو رہی ہے ایسے جور کو نسبت تامہ اور ایسے مرکب کو مرکب تامہ نیز جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں اب ذرا ایک نظر یہ بھی دیکھئے کہ آخیر کی ان تینوں مثالوں میں سے پہلی مثال میں تو حامد کے ساتھ نیک اسم کو جورا گیا ہے جس سے حامد کے نیک ہونا معلوم ہوا دوسری مثال میں راشد کے ساتھ پڑھا فیل کو جورا گیا ہے جس سے راشد کا پڑھنا معلوم ہوا اب اگر حامد واقعی نیک ہے اور راشد نے واقعی پڑھا ہے تو یہ دونوں باتیں کہنے والا سچا ہے ورنہ جھوٹا ہے آپ پریشان مت ہوئے میں پہلے پڑھ دے رہا ہوں آپ کے سامنے اور پھر اس کو سمرائز کر کے سمجھا دے رہا ہوں ہر ایسے جملے کو جملہ ایک خبریا کہتے ہیں تیسری مثال میں تم کے ساتھ جاؤ فیلے امر کو جورا گیا ہے جس سے جانے کا حکم دینا معلوم ہوا دیکھئے اس حکم دینے والے کو نہ سچا کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹا ایسے جملے کو جملے انشائیہ کہتے ہیں اب سمجھئے اتنی بات میں اس پیراغراف میں کیا کہا مصنف میں کہہ رہے ہیں کہ اب مرکب کیا ہے وہ تو سمجھ میں آگیا ایک سے زیادہ لفظ جو آپس میں جورتے ہیں اس کو ہم مرکب کہتے ہیں مرکب دو طرح کے ہوتے ہیں ایک مرکب ناکس دوسرا مرکب تام اب مرکب ناکس کیا ہے تو مرکب ناکس کہا جاتا ہے اس مرکب کو کہ ایک سے زیادہ لفظ آپس میں جورے ضرور ہوتے ہیں مگر مطلب پورا نہیں ہوتا ہے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ exactly کیا کہا جا رہا ہے پھر سے سنیے مرکب ناکس میں ایک سے زیادہ لفظ ضرور ہوتے ہیں مگر بات پوری نہیں ہوتی ہے مثال کے طور پر یہاں لکھا ہوا ہے باب المسجدی مسجد کا دروازہ اب باب المسجد مسجد کا دروازہ جب میں نے کہا تو یہاں دو لفظ ہے ایک ہے باب ایک ہے مسجد ان دونوں لفظ کو جوڑ کر کے ایک بات کہی گئی کی باب المسجد مسجد کا دروازہ لیکن یہ بولنے سے بات پوری نہیں ہوئی کیوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں مسجد کا دروازہ کیا کھلا ہے بند ہو گیا ٹوٹ گیا ہے کمتی ہے کھریدنا ہے بہت سارے الگ الگ باتیں جور سکتی ہیں عام طور پر جو مکمل جملہ ہوتا ہے اس کے آخر میں ہے یا ہوں لگتا ہے جیسے زید آیا ہے میں جاتا ہوں اس طریقے سے جب آپ نے کہا مسجد کا دروازہ اور آپ چپ ہو گئے تو یہاں اور بھی دوسرے الفاظ جورے جا سکتے ہیں کھلا ہوا ہے بند ہو گیا ہے قیمتی ہے خریدنا ہے ٹوٹنا ہے تو ہے کہ ساتھ جب تک بات نہیں لگے گی وہ بات مکمل نہیں ہوئی تو یہاں کیا ہوا دو لفظ موجود ضرور ہیں جملے کے اندر لیکن یہ دونوں لفظ مل کر کے بھی جملہ ادھورہ بنا رہے ہیں ایسے جملے کو کہا جاتا ہے مرقب ناکس اور اسی کا اُلٹا ہے مرقب تام یہاں کیا ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ لفظ جورے ضرور ہوتے ہیں مگر وہ پوری بات سمجھاتے ہیں جیسے حامدن سالحن حامد ایک نیک لڑکا ہے کارا راشدن راشد نے پڑھا ہے اب یہاں کیا ہوا بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے تو مکمل جملہ اور ادھورہ جملہ اگر آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے تب آئیے سکین پارٹ پر سکین پارٹ کیا ہے وہ سمجھئے یہ جو مرقب ناکس ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک ہے مرقب اضافی مرقب توصیفی یہ ہم آگے پڑھیں گے مرقب اضافی 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 مرقب ا اسمیہ ہے اور جب میں نے کہا نصارہ زیدن تو یہاں کیا ہوا نصارہ فیل ہے تو زیدن جو یہ جملہ جو ہے جملے فیلیا ہو جائے گا اب ہاں اب آپ یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ یہ نصارہ وغیرہ کیا ہے تو میں نے پہلے ہی کہا کہ جب تک آپ نے پرانے ویڈیوز نہیں دیکھے ہوں گے یہ آپ کو مشکل لگے گا تو پہلے وہ ویڈیوز دیکھ لیئے پھر اس کو آ کر کے سمجھئے اچھا تو یہ جو جملے تام کی میں نے فرق بتائی کسم بتائی آپ کو جملے اسمیہ اور جملے فیلیا یہ جملے کی ترقیب کے اعتبار سے ہے ترقیب کا مطلب کہ جملہ کیسا ہے جملہ اسم سے شروع ہوا یا جملہ فیل سے شروع ہوا لیکن جملہ تام یا مرقب تام کی ایک اور قسم ہے جو جملے کی صفت کے اعتبار سے ہے اب جملے کی صفت کیا مطلب کیا ہوا جملے کی صفت کا مطلب یہ ہوا کہ اس جملے کا ترجمہ کیسا ہو رہا ہے اور اس کے معنی کیا نکل رہے ہیں اس کے اعتبار سے بھی جملے کی ایک قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں جملے انشائیہ یا پھر جملے خبریہ جملے کے تام یعنی مکمل جملے مرقب تام کی صفات کے اعتبار سے دو قسمیں ہو جاتی ہے ایک کہلاتا ہے جملے انشائیہ اور ایک کہلاتا ہے جملے خبریہ اب جملے خبریہ کیا ہے اور جملے انشائیہ کیا ہے ذرا اس کو سمجھ لیے دیکھئے جملے انشائیہ ہر اس جملے کو کہتے ہیں جس میں خبر نہیں ہوتا ہے اب کیا مطلب ہے خبر کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ سمجھیں میں نے کہا آپ سے مان لیا جائے کہ زید آ رہا ہے تو میں نے یہاں کیا کیا زید کے آنے کی خبر آپ کو دی آپ کو بتایا کہ زید آ رہا ہے خبر کو کہا جاتا ہے عام طور پر کہ کسی انسان کو کوئی ایسی بات بتانا جو اس انسان کو یا تو معلوم ہی نہیں ہے یا اس کو یاد دہانی کے لیے بتانا تو جب میں نے آپ سے کہا زید آ رہا ہے تو یا تو آپ کو زید کے آنے کی بات معلوم نہیں تھی تو میں نے آپ کو کیا کیا بتایا سمجھایا تو یہ خبر کی تعریف ہے تو جملے انشائیہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں کوئی خبر نہیں ہوتی ہے اس میں انسان کو کوئی بات سمجھائی نہیں جاتی ہے پڑھائی یا بتائی نہیں جاتی ہے بلکہ وہ ایک الگ جملہ ہوتا ہے جیسے میں نے کہا پانی لاؤ تو اب میں نے کہا پانی لاؤ تو یہاں میں نے آپ کو خبر نہیں دی ہے پانی کے بارے میں بلکہ آپ کو ایک حکم دیا ہے یہاں میں نے آپ کو پڑھایا نہیں ہے سمجھایا نہیں ہے تو یہ جملہ کیا ہو جائے گا انشائیہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی کی طرح دوسرا ہو گیا جملے خبریہ جملے خبریہ جیسے خبر صحیح معلوم ہے اس کے اندر خبر ہوتا ہے جیسے میں نے کہا تم پانی پی رہے ہو یا میں پانی پی رہا ہوں تو یہاں کیا ہو رہا ہے میں سامنے والے کو ایک بات کہہ رہا ہوں ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ میں جو چیز پی رہا ہوں وہ پانی ہے چلیو اب کیا ہم نے ابھی تک اس کو سمرائز کر لی ایک بار ہم نے ابھی تک کیا پڑھا ہم نے یہ پڑھا مفرد کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا مرکب کے بارے میں ہم نے پڑھا اب اس کی تاریفات سن لیجئے اس کے بعد کی چیزیں ہم کل پڑھیں گے اب آپ کو کیا کرنا ہے دیکھ لیجئے یہ تو میں تاریفات سمجھا دیتا ہوں پھر ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھا اس کو میں شورٹ میں سمرائز کر کے سمجھا دیتا ہوں ایک بار آپ بھی دھورا لیجئے گا تو وہ باتیں ذہن میں اور پختگی کے ساتھ جم جائے گی پہلے تاریف سن لیجئے پھر اس کو آخر میں مختصر نسبت کیا ہوتا ہے دو لفظ آپس میں کیسے جڑا ہوا ہے اس کو نسبت کہتے ہیں مالیے زیدن عالمن ہے تو عالم اور زید یہ دو لفظ ہیں اب یہ دو لفظ آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں اس کو ہم نسبت کہتے ہیں اب نسبت دو طرح کا ہوتا ہے ایک ناکیسہ اور ایک تامہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے یہ وہی بات ہے اگر دو لفظ جڑ کر کے مکمل بات کہے تو وہ نسبت تامہ ہوا اور دو لفظ آپس میں جڑ کر کے ادھوری بات کا ہے تو وہ نسبت ناکیسہ ہو گیا چلی نسبت ناکیسہ کلیمات کے درمیان ایسی نسبت جس سے پوری بات معلوم نہ ہو جیسے اوپر کی دو مثالوں میں ہیں اور مرکب ناکیسہ مرکب ناکیسہ ایسا مرکب جس سے کتاب کے اندر ایسا ہے نا کہ بات ادھر سودھر لکھ دی گئی ہے تھوڑا سا میں اس کو نسوہ ناکیسہ ہونا چاہیے تھا چلی نسبت ناکیسہ کیا ہوا سمجھ میں آگیا نسبت ناکیسہ ایک اسم کی طرف دوسرے اسم یا فیل کی ایسی نسبت جس سے پوری بات معلوم ہو جائے جیسے آخر کی تینوں مثالوں میں ہوا تو نسبت ناکیسہ کا دوسرا نام اسناد بھی ہے نسبت ناکیسہ کیا ہے نسبت ناکیسہ کا مطلب ہے کہ دو یا دو سے زیادہ لفظ آپس میں جرے ہوں ہیں اور جر کر کے وہ مکمل بات بیان کر دے رہے ہیں تو وہ نسبت تام ماہ ہو گیا مرکب ناکیس کیا ہے میں نے سمجھا ہی دیا ایک سے زیادہ لفظ آپس میں جرتے جرور ہیں مگر بات پوری نہیں ہوتی ہے اب آتا ہے مسند اور مسند علیہ مسند کیا ہوتا اور مسند علیہ کیا ہوتا اس کو سمجھ لیے چلی سمجھا دیتا ہوں حالانکہ یہ تھوڑا سا پیچیدہ لگیا انشاءاللہ سمجھ جائے گا دیکھیں مسند علیہ کے بارے میں لکھ رہے ہیں یہ وہ اسم ہے جس کی طرف دوسرے اسم یا فعل کی اسناد ہو جیسے آخر کی تینوں مثالوں میں حامد راشد اور تم اور مسند وہ ہے وہ اسم یا فعل ہے جس کی اسناد کسی اسم کی طرف ہو جیسے آخر کی تین مثالوں میں نیک پڑھا جاؤ بہت آسان انداز میں آپ ایسے یاد رکھئے چلی اس کو سمجھنے کے لیے ایک دو چیزیں پہلے ذہن میں رکھئے بار بار کول آ گیا اچھا چلی تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ مسند اور مسند علیہ ہوتا کیا ہے تو مسند اور مسند علیہ کے سلسلے میں بات کرتے ہیں دیکھیں مسند اور مسند علیہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ چیز سمجھنا ہے ایک ہوتا ہے مالک اور ایک ہوتا ہے ملکیت مالک میں نے کہا زید کی کلم تو یہاں کیا ہوا زید مالک ہو گیا اور کلم زید کی ملکیت ہو گئی اس لئے کی کلم کس کے قبضے میں ہے زید کے قبضے میں ہے تو اب اگر میں آپ سے کہوں کہ اس جملے میں اصل کون ہے زید ہے یا کلم ہے تو آپ کہے گا زید ہے کیوں چونکہ اگر زید نہیں ہوتا تو کلم بھی نہیں ہوتا ہے نا اگر زید نہیں ہوتا تو کلم بھی نہیں ہوتا تو کلم اصل ہے اور زید زید اصل ہے اور کلم زید کے انڈر میں ہے تو اگر میں کہوں کہ ان دونوں میں برا کون ہے تو زید برا ہے کلم چھوٹا ہے تو جو بڑا ہوتا ہے وہ مصند علی ہوتا ہے اور جو چھوٹا ہوتا ہے وہ مصند ہوتا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے مزاف مزاف علی میں کیا ہوتا ہے جو مزاف علی ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے اور جو مزاف ہوتا ہے وہ ملکیت ہوتا ہے مالک کے اندر میں ہوتا ہے تو ویسے ہی مصند مصند علی میں کیا ہو جائے گا کہ جو مصند ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور مصند علی بڑا ہوتا ہے یعنی اس کام جیسے میں نے کہا تم جاؤ تو جانا اصل ہے یا تم اصل ہے تو تم اصل ہے کیوں کہ تم رہو گے تب ہی تو جاؤ گے نا تو تم اصل ہو گیا جانا اس کا چھوٹا ہو گیا تو تم ہو جائے گا مسند علی اور جاؤ ہو جائے گا مسند اسی طرح میں نے کہا زید آیا تو آنے والا کون ہے زید تو زید بن جائے گا مسند علی اور آیا ہو جائے گا مسند بس یہ ہی ہوتا ہے مسند اور مسند علی چلیں اس کے آج جملے کی جو تقسیم ہے جملے خبریاں جملے انشاءیاں اس کو اور اچھے طریقے سے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اب تک ہم نے جو چیز پڑھی اس کو تھوڑا سا میمرائز کر لیتے ہیں پہلی چیز ہم نے کیا پڑھی پہلی چیز ہم نے یہ پڑھا کہ انسان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے محمل اور موضوع محمل یعنی بیکار بات جس کا کوئی مطلب نہیں ہے موضوع جس کا مانے دار بات ہوتا ہے تو محمل کے بارے میں ہم بات بھی نہیں کر رہے ہیں موضوع لفظ جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مفرد یعنی اکیلا لفظ اور ایک ہوتا ہے مرقب یعنی ایک سے زیادہ لفظ جو آپس میں جورے ہوئے ہو پھر جو مفرد لفظ ہوتا ہے اس کو کلیمہ بھی کہتے ہیں اور اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے اسم ایک ہوتا ہے فیل فیل وہ لفظ ہے جس کے مانے سمجھ میں آ جاتے ہو اس میں زمانہ بھی ہو حرف وہ لفظ ہے جس میں نہ مانے ہو نہ زمانہ ہو یہ تھا مفرد کلیمے کی تقسیم اس کے بعد آتے ہیں مرقب پر تو مرقب دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مرقب ناکس ایک ہوتا ہے مرقب تام مرقب ناکس یعنی ادھورا جملہ جس سے بات پوری طرح سمجھ میں نہ آئے ایک ہوتا ہے مرقب تام مکمل جملہ جس سے بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے مرکب تام کی ترکیل کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں ایک ہے جملے اسمیہ جو جملہ اسم سے شروع ہو ایک ہے جملے فیلیہ جو جملہ فیل سے شروع ہو اور مرکب کی صفات کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں ایک ہے جملے انشائیہ ایسا جملہ جس میں کوئی خبر نہ ہو اور دوسرا ہے جملے خبریہ ایسا جملہ جس کے اندر خبر ہو اس کے بعد ہم نے نصبت تاما نصبت ناکیسا یہ سب تو آپ سمجھی گئے ہیں مسند اور مسندی لئے یہ ساری چیزیں آپ سمجھ گئے ہیں چلی سلام علیکم رحمت اللہ